اعوذ باللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں فرینڈز آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے تو میں آپ کو اپنے چینل معیز راجہ میں خوشحامدید کہتا ہوں میں آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین آج ہم جا رہے ہیں کچنار پارک میں واق کے لیے صبح کے تقریباً ہو چکے ہیں چھے ہو رہے ہیں ابھی تو انشاءاللہ کچنار پارک چکتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں وہاں کا ویو جی تو ناظرین آج جس پارک میں ہم جا رہے ہیں اس کا نام کچنار پارک ہے اور یہ اسلام آباد کے پارکوں میں سے ایک خوبصورت ترین پارک ہے آئی ایٹ فور کے اکب میں سرویس روڈ اور اسلام آباد مین ایکسپریس وے کے درمیان میں یہ پارک موجود ہے اسلام آباد ایکسپریس وے پہ بحریہ سے اسلام آباد جاتے ہوئے فیض آباد کروس کر کے لیفٹ سائیڈ پہ یہ پارک واقعہ ہے دراصل کرونا اور لاکڈاؤن کی وجہ سے ہماری روٹین کافی ڈسٹرپ ہوگی تھی پارک وغیرہ سب بند ہوگے تھے تو ہم نے واق کرنے ہی چھوڑ دی تو اب دوبارہ پارس وغیرہ کھل گئے ہیں تو اب ویٹ بھی کافی بڑھ گیا ہے تو ہم نے سوچا اب دوبارہ واق کی جائے اور ویٹ کو دوبارہ کام کیا جائے پارک میں واق کے لیے جا رہا ہوں میں فرس ٹیم اس پارک میں واق کے لیے جا رہا ہوں سنا ہے کہ اس کا ٹریک بہت اچھا ہے اس لیے میں نے سوچا یہیں پہ واق کی جائے دوست نے شارٹ کر راستہ ڈونڈا کہ دیکھتے ہیں اب کہاں سے جا کے نکلتے ہیں اس وقت موسم بالکل کلیر ہے اور بہت ہی اچھا ماحول ہے صبح صبح اسلام آباد کا تو فائنلی ہم کچنار پارک پہنچ گے کچنار پارک سے پہلے یہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ کرکٹ وغیرہ کھیلا جاتا ہے صبح کا یہ موسم اور یہ سب سب سبزہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے کچنار پارک کی انٹرنٹس میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ٹریک بھی نظر آ گیا ہے سب سے پہلے ہماری نظر ان خوبصورت پھولوں پہ پڑی واہ ماشاءاللہ کیا اللہ نے رنگ بھرے ہیں ان میں ان چھوٹے چھوٹے پھولوں میں اللہ نے کیسے زبردست رنگ بھرے اور کیسی ہی زبردست خوشبو پیدا کی ان کو دیکھ کے دل بے ساختہ ماشاءاللہ پکار اٹھتا ہے تو ناظرین یہاں سے ہماری واک سٹارٹ اٹھتی ہے اور یہاں پہ کچھ ویو ایسے ہیں صبح صبح بزرگوں کی یوگا کلاس کا ٹائم ہے اور سارے بزرگ جمع ہو کے یہاں پہ یوگا کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جوان میں موجود ہیں ان کے کوچ ان کو موٹیویشنل سپیچ دیتے ہوئے ناظرین واق ہمیشہ کچھے ٹریک پہ کرنی چاہیے پکے ٹریک پہ کرنے سے ٹانگوں اور گھٹنوں کا درد ہو سکتا ہے صبح صبح ایسی جگہ میں واق کرنے سے ٹینشن، اگزائیٹی اور سٹریس ریلیز ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ویٹ بھی لوس ہوتا ہے ناظرین کچھنار پارک کا نام کچھنار پارک اس لیے پڑا کیونکہ یہاں پہ بے شمار کچھنار کے پیڑ ہیں جب پھولوں کا موسم آتا ہے تو یہ اس پارک کی خوبصورتی پہلے سے کہیں گناہ زیادہ ہو جاتی ہے سنا یہ پارک کڑے کا ڈیر اور کھنڈر بن چکا تھا لوکل عوام کی محنت اور تحریک نے اس پارک کو دوبارہ رونک بکشی اور یہ پارک دوبارہ سے آباد ہوا اور صاف سترہ اور خوبصورت بنا ابھی ہماری شروعات کے دن ہے تو ہم جسٹ واک ہی کریں گے جوگنگ نہیں کریں گے کال ادھر ہی آگا ہے جی بجن کال بیدر ہی آنے ہم نے کیسا لگ رہا پہ یہاں پہ واق کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے محول کا بتائیں محول کیسا ہے کتنا اچھا ہے بہت اچھا کس کو کہتے ہوئے آپ کال چھ بجے آپ اٹھائیں گے پھر پتا چلے گا تو چھ بجے نہیں آگے آپ انشاءاللہ ہاں ہے آئی موسیقی تو ناظرین ویڈیو بناتے اور واک کرتے ہمیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور سورج بھی نکل آیا ہے تو اسی کے ساتھ ہم اپنی واک کو ختم کرتے ہیں اور ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں تو ناظرین کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو انشاءاللہ ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی مزے مزے کی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ